آج سمویدھان دیوست ہے پچھتر سال پہلے آج کے دن انیس سو ننچاس میں دیش نے سمویدھان کو سویکار کیا تھا اسی لئے چھبیس نومبر کو پردھان منطری نرین ربودی نے سمویدھان دیوست کے روپ میں منانے کا فیصلہ کیا آج پورے دیش نے سمویدھان کا پالن کرنے کی سوگند لی آج ہی کے دن آپ کو یاد ہوگا چھبیس گیارہ کو پاکستان کے اتنگوادیوں نے ممی میں حبلہ کیا تھا دیش نے آج اس کالے دن کو بھی یاد کیا اور یہ صرف سنیوگ نہیں ہے کہ آج پاکستان میں ہمارے پڑوس میں نہ سمویدھان سو رکشت ہے نہ وہاں کے لوگ آج اسلام آباد سے جو تصویر آئی وہ ڈرانے والی ہیں اسلام آباد کی سڑکوں پر خون بیہ رہا ہے فوج عام جنتہ پر فائرنگ کر رہی ہے اسلام آباد کو عمران خان کے لاکھوں سپورٹرز نے گھیرا ہوا ہے پاکستان میں سیول وار جیسے حالات ہیں سیکیورٹی فورسز اور عمران خان کے سپورٹرز کے بیچ ٹکراف ہو رہا ہے اس میں پاکستانی فوج کے چار رنجرز مارے جا چکے ہیں تحریک انصاف کے تین ورکرز کی موت ہو چکی ہے درجنوں لوگ خائر ہوئے ہیں عمران خان کے سپورٹرز ان کی رہائی کی مانگ کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں شہواز شریف کی سرکار نے اسلام آباد نے گھسنے کے سارے راستوں کو کنٹینر کی تین تین لیئر لگا کر بند کیا تیس سیس فیٹ اوچی بیرکیٹس کی دیواریں کھڑی کرتی اسلام آباد میں فوج تینات کرتی گئی کنٹینر کے اوپر ہتھیاروں سلیس جوان پوزیشن لیے ہوئے ہیں اس کے باوجود تحریک انصاف کے ہزاروں ورکرز اسلام آباد میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے حالت یہ ہے کہ اب پاکستانی فوج اپنے ہی لوگوں پر ہیلیکاپٹر سے گولیاں برسا رہی ہے لیکن پھر بھی حالات بے کابو ہیں پاکستان میں اس طرح کی انارکی کے حالات اچانک چون بنیں کیا بشرا بیوی کی کال پر لاکھوں پاکستانیوں نے اسلام آباد پر تھاوہ بول دیا کیا جیل میں من امران خان سے شہبہ شریف کی سرکار ڈرتی ہے کیا کنگالی سے جوہرہ پاکستان ایک بار پھر ٹوٹ کے کاغار پر ہے ان سب سوالوں پر چرچہ کریں گے آج کی بات میں لیکن پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں اسلام آباد کا صورتحال کیا ہے پاکستان کی راستہ جتنے بھی راستے ہیں ان سب پر اسی طرح کا منظر ہے اسلام آباد جانے والی ہر سڑک ہر فلائی اور پر لوگ کا حجوم نظر آ رہا ہے لوگوں نے سڑکوں پر قبضہ کر لیا ہے ایک طرف پولیس ہیں پاکستانی رینجرز ہیں فوج کے ہتھیارمند جوان ہیں اور دوسری طرف فارمر پرائم منسٹر امراند کاند کے سمرتر امراند کاند کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے لاکھوں کائرکرتوں کی بھیڑے نے اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور ان کو روکنے کے لئے سورکشاہ بلوں کی فائرنگ سے اسلام آباد کا آسمان دھوہ دھوہ ہو جائے ہیں پاکستان کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش میں بھی حالات خراب ہیں یہاں ہندو پر ظلم ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں اسکون کے سن چند میں کرشن داس پربو کی گرفتاری کے بعد زبردست ٹینچن ہے بڑی تعداد میں بنگلہ دیش کے ہندو سرکوں پر ہیں جگہ جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور بنگلہ دیش کی پولیس ہندو پروجیشن کاریوں پر لاتھیاں پر سارے ہیں مروت پروجیشن کو کچلنی کی کوشش کی جاری ہے چٹگاہ میں ہوئی ہنسا میں وکیل سیفل اسلام کی موت ہو گئی سنت چند میں کرشن داس پربو کو کل اچانک ڈھاکہ ایرپورٹ سے ریس کیا گیا ان کے خلاف دیش درو کا اعظام لگایا گیا ہے آج چند میں پربو کو کورٹ میں پیش کیا گیا کورٹنیوں کی بیل اپلیکیشن کو دو منٹ پر ریجیکٹ کر دیا اور انہیں جیل پیشتی اس سے ہندو کا غصہ اور بڑھ گیا کورٹ کے باہر ویروت پردرشن شروع ہوا تو بنگلہ دیش کے پولیس نے ہندو پر لاتھیاں برسانی سن کر دیا ہمارے دیش میں بھی سنبھل میں جو ہوا وہ دور بھاگے پونڈ ہے حالانکہ اب سنبھل میں حالات کابو میں ہیں سکول کھل گئے ہیں آج بازار بھی روز کی طرح کھلے صرف جامعہ بزدد کے علاقے میں ابھی بھی تناو ہے کیونکہ پولیس نے سرکشا کے کڑے انتظامات کی ہوئے ہیں اس لیے جامعہ بزدد کے علاقے میں چہل پہل کم دکھائی تھی اب پولیس چوبیس نومبر کو ہی ہنسہ کے ویڈیو فوٹیج کی چانچ کر رہی ہے ویڈیو اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے دنگائیوں کے پہچان کی جا رہی ہے چوتر نکاب پوچھ دنگائیوں کے پہچان اب تک ہو چکی ہے پولیس کو کچھ ایسا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ملا ہے جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ دنگائی پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے ہتیاروں سے لیس تھے اس سی سی ٹی وی گریب میں ایک دنگائی پولیس پر سیدھی فائرنگ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ایک دوسری ویڈیو میں موہ پر کپڑا باندے دنگائی پولیس کے ڈرون کیمرے کو توڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سنبھل کے پولیس کمیشنر نے آج کا کہ پولیس سموتوں کے آثار پر ایکشن لے گی بینہ سموت کسی بے گناہ کو پریشان نہیں کیا جائے گا لیکن جن کے خلاف سموت ملیں گے انہیں بکشا نہیں جائے گا اب بات مہاراست کی آج مکہ منتری ایک ناشندے نے استیفہ دے دیا لیکن مہاراست کے مکہ منتری کے نام کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا ہے آج ایک ناشندے جب استیفہ لے کر راجبان پہنچے تو ان کے ساتھ دیمیت فردنبیس اور عجید پوار دونوں تھے گورنر سی پی رادہ کرشن نے نئی سرکار بننے تک ایک ناشندے کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے طور پر کام کرتے رہنے کو کہا ہے حالانکہ پتہ چلا کہ بی جی پی ہائی کمان چاہتا کہ دیویت فردنبیس سے مکہ منتری بنے لیکن ایک ناشندے فیلال اس کے لئے تیار نہیں ہے اس سے فردنبیس کے نام پر اعلان میں دیر ہو رہی ہے مہاراست میں نئی سرکار کا گھٹن کب تک ہو سکتا ہے چیف منسٹر کے نام کا اعلان کب ہوگا ایک ناشندے کو منانے کی کیا کوشش کی جاری ہے اس پر جانکاری کے لئے ممبئی چلتے ہیں ممبئی سے انڈیا ٹی بی کے سنباد داتا سچین چودری ہمارے ساتھ ہیں سچین کیا اپ ڈیٹ دے سکتے ہیں اس پورے ماملے پر رجی جی دیکھئے رجی جی دیویندر فردنبیس جو ہے مہاراست کے اگلے مکہ منتری بننے جا رہے ہیں اور یہ بات بلکل تے ہو گئی ہے مہاراست کے ایک ویسی مکہ منتری کے طور پر دیویندر فردنبیس جو ہے آگلے پاس سے چھے دن کی بھیتر سمباؤتہ ہے کہ دو دسمبر کو شیواجی پارک میں گینڈ جو ہے شفت گینڈ سمارا ہوگا جس میں کی پورے دیج برشے سادو سنتوں کو خاص طور پر بلائے جائے گا اور ان کے سرکار میں اجید پوار جو ہے ڈیپٹی سی ایم ہوں گے اور انہیں ویتہ یا پھر راجیسو یعنی ریویندر اس طرح کا ڈیپارمنٹ گیا جا سکتا ہے رہی بات ایکنا شندے کی تو ایکنا شندے کل رات تک پریاست کر رہے تھے کہ انہیں مکہ مندری پت پر جو ہے قائم رکھا جائے اور اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ مہارشٹے بھر سے ان کے سمبرتوں کو انہیں مندر میں جا کر جو ہے پرارسنا کی دعایا کی اور یہ کارکرم آج بھی ہونا تھا آج بھاری شکتی پردرشن کرنا تھا ایکنا شندے کو اور جگہ جگہ محسوس دیئے گئے تھے کہ لادلی بینائے ہزاروں کی سنکھیاں میں ممبئی آئے گی اور مہارشٹے بھر میں ممبئی میں اس طرح سے ان کے سمبرتن میں اُترے گئے تاکہ بی جی پی پر دواؤ بنا جائے لیکن جو ہمیں ویشویس نے ستروں سے جان کر ملے ہے کہ کل رات کو قریبا ساڑھے گیارہ سے پونے بارہ کے بجے کی بیچ میں ایکتنا شندے کو بی جی پی کے ایک شیرتست اور بڑے ہی پاورپول نتا نے فون کیا اور ڈائریکٹ میسج ان تک کنوے کیا گیا ان سے باتشیت انہوں نے کیا اور کہا کہ اگلے مکھے منتری مہاراشتی کے دیویندر پھڑنیس ہوں گے اور پورا بی جی پی یہی چاہتا ہے آجت پاور بھی یہی چاہتے ہے اس لئے اب اگلا ٹرن جو ہے دیویندر پھڑنیس کا ہوگا اور ایکتنا شندے کو ان کے ساتھ کام کرنا ہوگا جی سچے بات سے جو ہے ایکتنا شندے کے تیور جو ہے وہ تھوڑے دھیلے پڑ گئے آسو بو وہ گورنر کے پاس آئے اور انہیں بھاری من سے استیفہ دیا اور اب کارے وارک مکھے منتری ہے جس طرح سے دو دن پہلے آجت پاور نے آجت پاور کو گھٹنیتہ چھنا گیا اور اس کے بعد ہی انہوں نے دیویندر پھڑنیس کے نام پر سمبرتن دے دیا تھا اور اس طرح سے اتنا شندے کی بارگرنی پاور کو پورا طرح سے کم کر دیا گیا تھا آج کانگریس نے سمبیدھان دیوست کے موقع پر دیش بھر میں سمبیدھان رکشک ابھیان شروع کیا لیکن اس موقع پر ملکہ ویرودی دل کتنی بھی محنت کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ای وی ایم کے ذریعے دھاندلی کی جاری ہے اس لیے اب سبی ویرودی دلوں کو مل کر ای وی ایم کے خلاف ابھیان چلانا چاہیے بیلٹ پیپر سے چھناو کی مانگ کرنی چاہیے کھرگے نے کہا کہ راہل گانی نے جیسے بھارت جوڑو یاترہ نکالی تھی اب انہیں ای وی ایم ہٹاو یاترہ نکالنی چاہتی ہے میں الیکشن کے بات نہیں کرتا لیکن میں ایک بات کروں گا وہ ضرور کروں گا اور ہمارے اپوزیشن لیڈر راہل گاندی جی بھی اس کو مانیں گے ارے ہمارا سب جتنی بھی شکتی لگا کے یسی یسی ہو بھی سی گریب تپکے کے لوگ چھوٹے کمیونٹی کے لوگ یہ لوگ جو اپنا ووٹ دے رہے ہیں وہ ووٹ پھوزول جا رہا ہے نہیں وہ ایم چھوڑ دو ہم کو ایم پیوی ہم کچھ نہیں ہم کو ہونا ڈیلیٹ پیپر پہ ووٹ بس آج الاباد ہائی کورٹ نے راہل گاندی کی ناغرکتہ کو لے کر ہوم منسٹری سے جواب مانگا پوچھا راہل گاندی بھارت کے ناغرک ہیں یا برٹن کے الاباد ہائی کورٹ نے گریب مطرح سے پوچھا راہل گاندی کی انڈین سٹیزنشم کو لے کر ان کا سٹینڈ کیا ہے ہائی کورٹ نے گریب مطرح سے تین ہفتے میں جواب دینے کو کہا ہے اصل میں ایک وکیل نے الاباد ہائی کورٹ کی لکھنو بینچ میں دعویٰ کیا کہ راہل گاندی برٹش ناغرک ہیں ان کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے اور اس لئے ان کے ناغرکتہ رد کی جانی چاہیے پیٹشٹر وگندیش ششر نے پہلے ہومینسٹیو کو اس بارے میں چھٹھی لکھی تھی جب جواب نہیں آیا تو انہوں نے ہائی کورٹ میں راہل گاندی کی ناغرکتہ کے پورے ویوات کی سی بی آئی جانچ کرانے کی مانگ کی ان کی پیٹشن پر سنوائی کرتے ہوئے جسٹس آتاور رحمان بسودی اور جسٹس سوباش بدیارتی نے ہومینسٹیو کو آدیش دیا کہ وہ تین ہفتے میں اس یاچکہ پر فیصل آنے رگنیش ششر کا دعویٰ ہے کہ انہیں بی ایس ایس شرما نام کے شخص نے برٹش سرکار کے کچھ ای میل دی ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ راہل گاندی برٹن کے ناغرک ہے اس لیے ان کی بھارتی ناغرکتہ پر جواب دیا جائے